اسلام علیکم جے بسم اللہ الرحمن الرحیم شمال اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اپنے بلو کا آواز کرتے ہیں جناب بیڈروم کو میں نے سمیٹ لیا بچوں کے جانے کے بعد اور گیلری سے میں نے نکالے ہیں جی کپڑے کیونکہ میں نے نہیں نکالے ہوئی تھی اب فوق زیادہ ہو گئی ہے تو وہ کپڑے نکالے ہیں ان کو آج میں باہر نکال کے سردیوں کے کپڑے باہر نکالوں گی اور گرمیوں میں اس میں بند کروں گی کیونکہ اب کافی سردی ہو گئی ہے اور جناب کام میرا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہو گیا ہے میکسیم سارا کام میں نکال لیا ہے اب میں صرف اور صرف میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا باہر والی سائیڈ کر رہ گیا ہے دسٹنگ میری کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے دو دن کے بعد آج میں نے کام کی ہے یہ جو چیزیں کافی ٹائم لیتی ہیں صاف کرنے میں ہونے میں کرنے میں نہیں تو ڈیلی ڈیلی اگر ان کو برش لگتا رہے تو نیٹ رہتی ہیں اور جب یہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پہلی نظر ان پہی پڑھتی ہے کہ یہ جناب ڈسٹ آ گئی ہے ان میں تو انہیں صاف کر لیں ڈسٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ سے کرتے ہیں جی باتیں آج دو دن کے بعد یا شاید تین دن کے بعد میں نے سٹارٹ کیا کیونکہ طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی پھر بیٹا شیخ زید لے کے چلا گیا میریسن وغیرہ لینے کے بعد الحمدللہ آپ ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں جی آج اپنے بہن بھائیوں سے بھی مل لیتے ہیں یوٹیوب فیملی سے باتیں کر لیتے ہیں تھوڑی سی کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں پلیز 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 ہمیں سپورٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ یہاں سے رہ گئے تھوڑی سی یہ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں نا ہماری فنگر نہیں جاتا اللہ اکبر ان کی کر کے ساری ڈسٹنگ میری ہو گئی ہے صرف سوفوں کا مسئلہ رہ جاتا ہے ڈائنگ ڈوم میں ادھر ڈسٹ بڑی آتی ہے جالی والا دروازہ سامنے تو تھوڑا سا بھی اوپن ہوتا ہے گاڑیاں گزرتی ہیں تو جناب ساری مٹی شٹی آ جاتی ہے جی ہماری ڈسٹنگ ہو گئی اب ہم اسے روح میں یہ میرا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہوئے یہاں پہ کچھ نہیں کرنے والا دسے بھی اور یہ جناب آپ بھی پڑھا ہوئے ہیں یہ حادی صاحب نے صبح اپنے یونیفارم کیا ہے آئیرن خود سے میں نے یہ نہیں کیا یہ طبیعت نہیں صحیح تھی آپ بھی کہیں گے بھار بھار طبیعت کبر تھی یہ میں نے امی کی شٹ نکلی اور یہ میں نے سوٹ نکالا ان کے لئے پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو نا سٹیچ کروا دیتی ہوں یہ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھا ہے یہ امی کو سٹیچ کروا کے جاتے ہیں جناب اور یہ ہے جی کچن کچن میں کام کوئی نہیں آ جیسے جیسا یہ تھوڑا سا کام ہے پھر دیکھیں جاتے ہیں بس باقی میں نے سارا سمیٹ لیا تھا اور دیکھیں جناب گیس ابھی تک ہماری نہیں یہی داس باجگی ہیں انتظار کر کر کے بچوں کو بس یہ ہے کہ وہ اوون میں گرم گرم کر کے دے دیتے ہیں اور یہ جناب چیزیں مکرونی کل بنائی بچوں نے اور یہ یہ میرے جار پڑے میں ان کی میں نے جگہ چین کر دیا ان کو کہیں نا اور شیفٹ کر دینا اور تھوڑی سی نا اس کی کچن کی جو سیٹنگ ایب وہ کرتے ہیں جی چینج میں بھی آج کریں یہ بھی تھوڑا تھوڑا خراب ہو رہا ہے بیٹے سے کہہ کے تو اس کا بھی تھوڑا سا کام کرتے ہیں تاکہ یہ ساف لگے بطن تو سمیٹ لیا تھا بس یہ تھوڑے سے جو بچوں کو سورچائے بنا کے دیئے وہ یہ کچن بھی میرا نیٹ بلکل یہ دکھیں نیچے سے اور یہ مکاری تھی پہنوالی سائیڈ اب یہاں سے تھوڑی سی رہتی ہے ہوتے جلدی جلدی ایک ہاتھ سے جب پکڑ کے کام کریں سمجھ بھی نہیں آتا بیٹھ کے میں نے ایک دفعہ لگا رہا اچھی طرح فریج کے نیچے یہ جنا آج اچھی طرح دو دن ہوئے نہیں بچوں نے ہاتھی میرے جھاڑو لگایا تھا بچے کو بچے کا تو بچے کا یہ نا وہ کیا کر سکتے موقع تو بس اکتا ہے نا جو ریپر وغیرہ پڑے ہوں اٹھا لیں اسے سارا ساف کرتے ہیں یہ میرا میں نہیں پلانٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا اس کو میں نے جو اس نے دکھایا تھا میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ اس کو کیر کی تو ماشاءاللہ بڑا پیارا ہو گیا آپ جو آپ ہمینی کو دھوکے واشوں میں نے واش کر لیا تھا پھر بارڈ میں رہ گیا میری ٹیپ دیکھیں خراب ہو گئی ہے اس کو بھی اب ساف کروانا ہے وہ صحیح کروانا ہے رمبر ہی نہیں ابھی مل رہا ہے وہ بچا رہا ہے اس دن آنا تھا اس کی بیٹی فوت ہوگی صبح صبح یہ میں نے ساف کر دیا الحمدلاللہ مل رہا ہے کچھن کا تھوڑا سبے رہا کرتے ہیں جی باند کے مچھر بچھر نہ آجائیں بسم اللہ رحمہ یحین جی آج جو ٹینڈے بنائے تھے وہ ہی پڑے ہوئے ہیں یہی میرا خیال آج دوپیر میں ہو جائے گا میں نے ابھی کچھ نہیں بنانا اگر بنایا تو پھر دیکھیں گے گی ایسا آئے گی تو تو ماشاءاللہ آج میں نے سردیوں کے کپڑے بچوں کے نکال کے کیری کر دی ہیں میں نے کساف کر دی میں نے احمد کی حادی کی بھی ہو گئی یہ جناب کپڑے نکالے ہیں جو میں نے گرمیوں کے ابھی سارا یہ بھی پیک کر کے تو کرٹن میں رکھتے ہیں اور یہ کپڑے ویسٹنگ ہے مطلب چھوٹے ہو گئے ہیں آج سب کو تو یہ اب دیکھتی ہیں بھائی آئیں گے نا تو ان سے پوچھوں گی کوئی ہے یہاں پہ تو پھر اسے ہم دے دیں گے کیونکہ حادی کو تو اب یہ دلکل بھی پورے نہیں آئیں گے ماشاءاللہ آگے ایسے پڑے پڑے چھوٹے ہو گئے ہیں اتنا یوز بھی نہیں کیا تو جناب ان کو سمیٹنے کے بعد آپ سے میٹھیں جی ویورز انجی جناب تو ہم پہنچ گئے جی کمرے میں کپڑے لے کے جو دس سے نکالے تھے سارے ہمیں تو کیری کر کے یہ باکس ہوں تھوڑے سے پہلے رکھیں یہ دیکھیں ہاں دی کے پیس نہیں کروں گی بسے ایسے ہی میں ان کو رکھ دوں گی بند کر کے جی جناب یہ ہم نے رکھ دی ہیں اس میں ابھی جو باقی جناب یہ رکھ دی ہیں تو ہم اسے پیک کریں گے ابھی جو کپڑے باقی رہ گئے ہیں وہ بھی رکھ کر دیں اس کو گیلری میں بیٹا آتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں اس کو گیلری میں پچا دے جناب تو پھر دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ورز دعوت ہمارا بائل ہو چکا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی چلی گی نئی روشنی میں نظر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ورز یہ دیکھیں اتنی تھوڑی تھوڑی گیس آ رہی تھی اس کے پر میں نے آئل لگا لگا بچوں کے لئے بس بنائی ہے کیونکہ گیس بلکل نہیں آ رہا تو ابھی میں ان کو کور کرتی ہوں ہوت پارٹ میں رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں بلکل بند کچھ بھی نہیں گیس بلکل دیکھیں ہی نہیں اس کو کرتے ہیں جی بند دودھ شکر ہے اللہ کا کہ دودھ بائل ہو گیا چلو یہ تو ہو گیا نا تو انشاءاللہ اب کرتے ہیں جاگے کچھ جب تک گیس آئے گی برا خلق چیزیں وہ سبزی وغیرہ لاکھے تو کٹ لیتے ہیں آئے گی پھر جلدی جلدی کار رہا ہے ابو جی کا بیسکرہ گیلوی سے کھا رہا ہے میرے میسے ہی بہتا یہ رضائی میں بڑی آئی ڈبل بیٹ کی ہوتا رہی ہے وہ اب بھیجنی ہمیں کی طرف اور یہاں کوشش کر رہے ہیں جناب کھانا بنانے کی لیکن یہ دیکھیں گیس کا نام نشان بھی نہیں ہے دیکھیں اللہ کی سکت جو ہوگا پھر اللہ دیکھوالے ماشاء اللہ مغرب کے اوزانیں ہو گئی ہیں نماز پڑھ لی ابنے اور جناب آج کا ولوگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ کھانا شانا جو ہے گیس ہے نہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو نماز کرنے کے بعد دیکھی چک کی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میں تصویق آ رہی تھی میں نے کہا چلو میں اگر بیٹھ جاتی ہوں آپ سے بات کر لیں گے لیکن پھر دیکھا کہ ولوگ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے میرا لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں تو میں چھوٹا سا کوشش کرتی ہوئے چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو بناؤ تو نماز پڑھ لی ہے میں نے اپنے اس آج کے دن کو یہیں پہ ختم کروں گے اس دعا کے ساتھ کی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ کے دستر خانوہ سی کرے اور آپ کی اہل اولاد آپ کی نسلوں کو خیر و عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ کے دستر خانوہ سی کرے اور جناب پلیز اگر میرا حلوق پسند ہے تو پلیز 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 اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس بھی لکھ دیا کریں تاکہ میں اچھا کرنے کی کوشش کروں کوشش تو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہی ہوگا اللہ حافظ جی فی ایمان اللہ اللہ حنکی بان موسیقی بان